ہاں جی سوال ویلکم تو مائی کار ہلپ لائن کیسے آپ لوگ دیکھیں آج میں آپ کو ایک نیو کار کو اون کرنے کی ایسی سکیم بتانے والا ہوں جس کے بعد آپ سچ پچھ ہل جائیں گے ایک ایسی سکیم جس میں نیو کار کو اون کرنے کے لیے آپ کو کسی پرکار کی کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہیں پی کرنی ہے نہ ہی کوئی فیوچر کے ریپیر سروس بل کا کوئی جھجٹ ہے نہ ہی کوئی آپ کو ریکرنگ انشورنس پیمیم پی کرنا ہے جب تک اس کار کو یوز کر رہے ہیں جب آپ کا وہ کانٹریکٹ پورا ہو جائے اس کار کو واپس کر دیجئے نہ ہی کوئی کار کی ڈپیسیشن کی چندہ نہ ہی کوئی کار کی ریسیل کی چندہ اور جو وہ آپ رینٹلز پی کر رہے ہیں انس رینٹل کا آپ کی ٹیکس کی ریکسیبل انکم میں بھی کم ہو جائے گی آپ کی ٹیکس کی لائیبیٹی میں بھی کم ہی آئے گی تو ایک سائٹ ہو جائیے بیکاؤز بتانے والا ہوں آپ کو کار لیزنگ کے بارے میں بہت ضروری بات ہے دیکھیں لیزنگ کے بارے میں اتنے جانا ضروری ہے تو جتنے میں نے پہلے ویڈیوز بنائے لیکن سیڈیٹ کے لئے ایک بینیفٹ رہ گیا تھا لیزنگ کے بارے میں کہ کیسے کار کو اون کر سکتے ہیں ویڈاوٹ انکرنگ اینی افرینڈ ایکسپینڈیچر اپنی ڈریم کار کو اون کر سکتے ہیں اور چونکہ ایک ایسا یوک چل رہا ہے جس میں آنے والے سامنے میں اگرے 3 سے 4 سال میں ٹکنلوجی چینج ہو رہی ہے کافی ساری EV کارز آنے والی ہیں کافی ساری hybrid کارز آنے والی ہیں تو ایک bridge gap کے روپ میں without worrying about the resale without worrying about deposition تو پہلی چیز جان لیجئے مند میں کوئی بھانتی مت رکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو نیو کارز کے بارے میں میں بتا رہا ہوں آپ کو white number plate کے بارے میں اور یہ ویڈیو ہے for the salad class تو سر آپ جان لیجئے جو میں آپ کو سکیم کا ایکزامپل پریزنٹ کرنے والا ہوں although this pertains to Hyundai Creta SX لیکن آپ یہ بارے میں جان لیجئے this scheme is applicable on all car models right from محاروثی سوزو کی سلیریو to the Mercedes آپ کوئی بھی car پر اس کو apply کر سکتے ہیں there are several car leasing companies تو اس میں کیا benefit ہے کیسے آپ جا سکتے ہیں دیکھئے Hyundai Creta SX پر popular car ہے 17 لاکھ اس car کا on road price ہے اب mostly عمومات دیکھا گیا ہے اس میں جو لوگ salary class ہیں اس میں 30% on road price یعنی 5 لاکھ روپے down payment کرتے ہیں اور 12 لاکھ روپے loan لیتے ہیں اور leasing کے case میں آپ کو کوئی down payment نہیں کرنی ہے you just have to pay a fixed monthly rental تو پہلے بات کر لیتے ہیں car loan کے case میں apple to apple اس میں 5 لاکھ روپے آپ down payment کریں گے اور پھر آپ 12 لاکھ کا loan لیں گے for a span of 3 years or 4 years تو آپ سکیم پر دیکھ سکتے ہیں he has to pay an EMI of almost 38,000 rupees for 3 years and almost 30,000 rupees for 4 years اور 7 میں اس کے آپ کو annual payment کرنی پڑے گی for upkeep service جو آپ دیکھ سکتے ہیں 3 سال کا قریب 15,000 rupee موٹا موٹا خرچہ بتا رہا ہوں آپ کو 4 سال کا 23,000 rupee insurance premium for the second and third year first year تو آپ pay کریں گے جب آپ car loan کر رہے ہیں on road price میں second and third year کا ملے گا قریب قریب 70,000 rupee fourth year کا ملے گا قریب 2-3-4 سال کا ملے گا 1 لاکھ روپے اور یہ جو amount بن جاتی ہے for a span of 3 years and 4 years آپ دیکھ سکتے ہیں 19 سے 20 لاکھ روپے کے قریب آپ کا outflow ہو جاتا ہے for owning that Hyundai Krata SX اور اس کے بھی پیج اگر آپ leasing کی بات کریں نہ کوئی upfront down payment you only have to pay a lease rentals اور جو lease rental دکھا رہا ہوں without putting the name of a company because یہ کون مارکٹنگ پرموشنل ویڈیو نہیں ہے یہ ایک real world کی کوٹ ہے to a corporate employee offered by the leasing company جس میں کہے 41,000 آپ کو pay کرنا ہوگا for a span of 3 years and 38,000 آپ کو pay کرنا ہوگا for a span of 4 years یہ آپ کو ہر بھائی نے pay کرنا ہے اب آپ کمپائیسے دیکھیں you are not required to pay any kind of down payment نہ ہی کوئی آپ کو insurance کا premium pay کرنا ہے نہ ہی کوئی آپ کو service کا پیسہ پی کرنا ہے اور سر یہ جو rentals ہے boss یہ rentals آپ کی taxable income سے کم ہو جائے گی ابھی کریٹہ اس ایکس کو ہی purchase کر رہا ہے 17,000,000 روپے کی تو ایسا ماننا پڑے گا کہ وہ highest tax bracket میں ہی ہے 30% کی 25,000,000 روپے جس کا سال کا package ہے وہی اس car کو لے گا لینا بھی وہی چاہیے کہ یہاں 15,000,000,000 12,000,000 کی salary ہو سارا پیسے دکار بھی نہیں لگائیں گے تو آپ ماننے 30% tax bracket میں ہے تو boss یہ جو آپ rentals پہ کر رہے ہیں this rental is reductible from your taxable income on a pre-tax basis تو اس کو آپ screen پہ دیکھئے for the next 3 years you almost pay up 15,000,000 روپیز and 18,000,000 روپیز میں 4,000,000 روپے آپ کے کام ہوگے 3 سال میں tax liability میں اور 4 سال میں کام ہوگے 5,000,000 روپے کے اس پاس اور سار بودھے کی بات یہ ہے آپ نے کوئی upfront down payment بھی نہیں کری ہے تو وہ جو آپ amount دیکھ رہے ہیں after taking this taxable benefit you end up paying just 10.5 lakh روپیز for the next 3 years and almost around 12.6 lakh روپیز for the 4 years اور جو 5,000,000 روپے آپ نے upfront down payment کے بچے اسے کھائی نہ کھائی invest تو کریں گے اب آپ اگر modern زمانے کے ہیں میں آپ گناہ چاہتا ہوں FD senior citizen کے لئے اچھی ہے safe ہے secure ہے surakشت ہے 8 سے 9% کے rate چل رہے ہیں لیکن آج کے یک میں میں بتا رہا ہوں آپ کو ہر مہینے 2 ٹکا بیاج اپنے پیسے میں نکال لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے option selling میں آئیے میں بتا رہا ہوں آپ کو I have many proven ways اب کیونکہ میں car کا بارے ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں financial topic پہ نہیں جاؤں گا option selling میں کیسے پیسہ منہ ہے پر 2% safe return آپ کا ہر مہینے possible ہے in terms of option selling اگر 3-4th accuracy 75% 25% آپ fail بھی ہو گئے تو minimum بتا رہا ہوں آپ کو سالہ 24-25% return آسان ہے possible ہے اور بہت آسان ہے لیکن پھر بھی اگر آپ ڈیو کے روپ پہ بات کرتے ہیں تو یہ جان لیجئے یہ سب آپ کا outflow کام ہو جائے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سکرین سکرین میک سبسٹینشل سیونگ آپ سکرین پہ چیک کریے آپ کا موٹا موٹا امونٹ رہ گئی ساڑھے ساتھ لاکھ روپے اگر آپ چوبیس ٹکر پہ بیاج نکال لیتے ہیں for three years as against the total amount which you paid for bowning a hundi for three years and four years باب سکتے ہیں تین سا بات میں اس کار کو بیش سکتا ہوں بلکل بیش سکتے ہیں کار کی ریسیل ویلی ہوگی بلکل ہوگی لیکن ہر کار کی کرٹا جیسی ریسیل نہیں ہوتی ہے سکوڑا کی کشاک ہوگی سکوڑا کی سلاوی ہوگی ویڈو 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 ہوگی جیپ کمپس ہوگی آوڈی ہوگی بی ایم ڈیو ویڈو ہوگی مرسیڈیز ہوگی ریسیل جان لیجے اس کیس میں کیا کریں گے سپوز آپ نے من کرا کی نوکری چھوڑ دوں بزنس میں آجاؤ دوسری کمپنی میں شیفٹ کرنے کا بس ہوگی وہاں پہ پہ لیزنگ کانٹریک میں نہیں ملا کورپلی لیز کے اندر جان لیجے کار ریٹین پڑھ کی لیگل کانٹریکٹ ہوتا ہے تو ایک بڑا موٹا سم چلا جائے گا دوسری بات آپ اپنے کار کو کسی بگا سے موڈی فائن نہیں کر سکتے ہیں تیسری بات کلومیٹر سو کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ سنہ دس اگر اگر آپ اس کو کریں گے پر کلومیٹر دو روپے تین روپے پر کلومیٹر پلس کمپنی پینلٹی لگا سکتے ہیں کار فی جیادہ کار چل گئی وہ بھی آپ جان لیجئے اور یہ بھی آپ لئے ضروری ہے جو اس کیس میں پریزمشن لیا ہے for the people in the highest tax lab 30% کے اندر اگر آپ کی سیلری کم ہے 10% 10% 10% 10% tax lab میں 10-20% میں تو وہاں پہ شاید لیزنگ کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا وہ آپ جان لیجئے تو یہ بھی بات ہے آپ کو پتا ہونی ضروری ہے روزی روزی کے چکر میں آپ ایسی لیزنگ کے بارے لیزنگ is ideal if in case you are looking for a premium car luxury car اور آپ کو اس case میں highest tax bracket میں ہے آپ چاہتے ہیں 3-4 سال بعد upgrade کر لوں اور لیزنگ اپنی کچھ case میں option بھی دیتی ہے ریزی ویلیو کے ذا بارے کو بائی بیک لیجئے اس میں فائدہ نہیں ہے تو آپ 3-4 سال بات آپ کی سیلریز بھی جیدہ ہوگی you end up buying a new car with a new technology وہ آپ جیدہ مز آئے گا تو اس car کو buy back مد کریے ایسا میرا suggestion ہے تو ضروری ویڈیو تھا i thought to share with you in terms of car leasing کچھ doubts ہے تو my car help line forum میں آپ professional support لے سکتے ہیں اور ویڈیو سمجھ کو explore کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک اچھا option available ہے if in case you like the video or photo share subscribe to my car help line for the very best of updates on the auto sector thank you